موسیقی عزیز طلبہ آج کا پروگرام روزمرہ اردو کورس کورٹ دو سفر چار کی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم سیکھیں گے خلاصہ نگاری اور مرکزی خیال کس طرح لکھا جاتا ہے خلاصہ نگاری امتحان میں اسباق میں سے دی جائے گی اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پر خلاصے کا مفہوم اور معنی واضح ہوں خلاصہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خالص کرنا پاک کرنا یا صاف کرنا کے ہیں یعنی عبارت کو خوش و زوائد سے اس طرح پاک کرنا کہ مطن کے اصل مدعے اور منشاہ تک پہنچا جا سکے خلاصہ نگاری کہلاتا ہے اسطلاع میں اقتباس کو غیر ضروری باتوں سے الگ کر کے مناسب توالت کے ساتھ بیان کرنا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے خلاصہ لکھنے کے کچھ رہنما اصول ہیں کہانی کو یا سبق کو بغور پڑھیں اس کے اہم نقاط کو ذہن نشین کر لیں یا نشانزد کر لیں ممکن ہو تو الگ لکھ لینا زیادہ بہتر ہے کہانی کی توالت کے اعتبار سے خلاصہ اس کے ایک تہائی ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر اصل سبق یا کہانی یا مضمون ایک تین پیراگراف میں مشتمل ہے تو آپ کا خلاصہ ایک پیراگراف میں مشتمل ہونا چاہیے زیادہ اختیاری غرص سے بعض اوقات الفاظ بھی گن لیے جاتے ہیں جتنے ٹوٹل الفاظ ہوں اس کو تین سے تقسیم کریں آپ کا خلاصہ کی مناسب لمبائی یا توالت آپ کو مل جائے گی کہانی کی صورت میں کردار اور مقالمے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں اور صرف کہانی کا بیانیہ انداز جاری رکھا جاتا ہے اہم ترین معلومات بیان کی جاتی ہیں اور جزوی منظر نگاری یا زائد از مواد باتیں خارج کر دی جاتی ہیں دلائل شہادتیں اور اشار کو حضف کر دیا جاتا ہے اگر کوئی ایسی دلیل شہادت یا آیت یا حوالہ موجود ہو جس پر اگلے آئندہ آنے والے پیراگراف کی بنیاد ہو صرف انہی آیات کو شامل کیا جاتا ہے صرف انہی حوالہ جات کو خلاصے میں درج کرنا چاہیے سبق کہانی یا مسمون اپنی ترتیب کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے خلاصہ درج کرتے ہوئے اس ترتیب کو ضرور ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے کہانی کا احتتامی حصہ خاص طور پر اختیار طلب ہے اس میں اپنی جانب سے کوئی نیا خیال کوئی نئی سوچ پیش نہ کی جائے امتحان میں مصنف اور سبق کا انوان دونوں کے نام لکھنا ضروری ہیں اگر اس کے لئے الگ سے نمبر مختص نہ بھی کیے جائیں تو بھی ان کا لکھنا ضروری ہے یہ ایک خلاصے کے مجموعی پیٹرن کے لیے مجموعی طریقہ کار کے لیے اہم ہیں اگر آپ کو سبق کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو یا وہ ایک سے زائد لوگوں نے لکھا ہو یا معلفین کے وجہ سے وہ مارز وجود میں آیا ہو یعنی بہت سے مرتبین نے اس کو اکٹھا مرتب کیا ہے تو ایسی صورت میں مرتبین یا معلفین لکھ دینا کافی ہے سبق میں محمل عبارت یا ایسی عبارت جس سے مواد پہ کوئی خاطرخواہ فرق نہیں پڑتا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی کہانی یا واقعہ واحد متقلم کے انداز میں بیان ہوا ہے یعنی میں کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے یا کہانی سنانے والا خود اس کہانی کا کردار ہے یا اس میں موجود ہے تو اس کو میں کہہ کہ ہی یعنی واحد متقلم ہی کی زبان سے خلاصہ لکھا جائے گا اگر غائب متقلم ہو یعنی کہانی کون بیان کر رہا ہے یہ واضح نہ ہو یعنی یہ پتا نہ چلتا ہو کہ کہانی کس کے لفظوں میں بیان ہو رہی ہے تو اس انداز کو اسی طرح سے ملحوظ رکھنا چاہیے اس میں اپنی جانب سے کوئی لفظ کوئی خیال یا میں یا مصنف نے یہ دیکھا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے خلاصے میں مسجہ مقفہ عبارت یا بے جا خیال آرائی یا بے جا بھاری بھرکم اور سکیل الفاظ استعمال کرنے سے جس حد تک ممکن ہو گریس کیا جانا چاہیے خلاصہ ہشو و زوائد سے پاک کرنے کا نام ہے نہ کہ اسے مزید بوجھل اور بھاری بنا دینے کا عزیز طلبہ اب ہم بات کرتے ہیں نظم کے مرکزی خیال پہ نظم کا مرکزی خیال کس طرح لکھا جاتا ہے نظم کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے ایک رہنمہ اصول یاد رکھیں کہ آپ کو نظم کے تمام اشار ذہنشین ہونے چاہیے اور ان کی ترتیب بھی آپ کو یاد ہو ہمیشہ اسی ترتیب میں ہر شیر کی نصر کر کے بیان کریں نظم کا انوان اور شاعر کا نام ضرور تحریر کریں نظم میں جتنا خیال اور بات کہی گئی ہے اسی کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیں اپنی جانب سے نہ کوئی تشبیح یا استارہ دیں اور نہ ہی کوئی حوالہ جاتی اشار اس میں رقم کریں مرکزی خیال میں دو ٹوک انداز میں چار سے پانچ جملوں میں اپنا خیال نظم کا مرکزی خیال پیش کریں عزیز طلبہ اب ہم بات کریں گے نصری اقتباس کی تشریح کیسے کی جائے کوئی بھی نصری اقتباس جب تشریح کے لئے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی عبارت ایسے منتخب کی جاتی ہے جس میں کوئی خاص بات ہو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے یہ کس کتاب سے کس سبق سے انتہاب ہے اس کے بعد آپ اس سبق کا انوان لکھیں اور مصنف کا نام لکھیں تشریح کی ہیڈنگ دیں اور اس کے بعد اس مصنف سے بات شروع کریں جس نے وہ سبق لکھا ہے اس کے تھوڑے سے اسلوبے بیان پر بات کریں کہ اس سبق میں کیا انداز اختیار کیا گیا ہے اس سبق کا موضوع کیا ہے کیا بات موضوع یا اس سبق میں بیان کی گئی ہے اس کی اخمیت پر بات کریں اس کے بعد آپ اس تشریح طلب پیراگراف کا مرکزی خیال ایک دو سطروں میں بیان کریں اس کے بعد آپ اس مرکزی خیال کی وضاحت کریں چونکہ یہ تشریح ہے اس میں آپ کے خیالات کو پیش کرنے کی گنجائش موجود ہے مرکزی خیال یا خلاصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم اپنی جانب سے کوئی حوالہ کوئی آیت کوئی بیان شامل نہیں کر سکتے لیکن نصری اختباس کی تشریح ہو یا شیری اختباس کی تشریح اس میں ہمیں مکمل آزادی ہے کہ ہم اپنے خیالات کو یا مصنف کی خیالات کو مختلف انداز سے دلائل دے کے شواہد دے کے تشبیح یا استارہ ای ذریعے سے یا آیات یا احادیث کا حوالہ دے کے یا واقعات کا حوالہ دے کے بیان کر سکتے ہیں ہم جتنے زیادہ حوالہ جات اور جتنی زیادہ بات کو کھول کھول کر واضح لفظوں میں بیان کریں گے تشریح اتنی اچھی شمار ہوگی اور اگر اسی خیال یا اسی موضوع کے حوالے سے کسی اور مصنف کا مضمون یا خیال یا تحریر آپ کی نظر سے گزری ہو آپ اسے بطور حوالہ بھی وہاں درج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پیپر کا میار اور آپ کے سوال کا میار بہتر تصور کیا جاتا ہے جب آپ حوالہ جاتی مواد کی تلاش کریں گے یا حوالہ جاتی مواد درج کریں گے تو اس میں تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ حوالہ مستند ہو یعنی مستند شورہ مستند اقوالِ ذریع اور مستند کتابوں کے ہی حوالے شمار کیے جائیں نمبر دو حوالہ اتنا طویل نہ ہو کہ جو اصل عبارت سے زیادہ معلوم ہو اتنی ہی بات جتنی اس پیراگراف میں بتائی گئی ہے اس کی مناسبت سے ہی حوالہ دیا جائے اور تیسری بات یہ کہ حوالہ درج کرتے ہوئے خاشیے سے ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے اقوالت کے درمیان میں صفحے کے درمیان میں ایکوٹیشن کی صورت میں لکھا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کوئی اہم اور خاص بات درج کی جا رہی ہے جو کہ اصل پیراگراف سے ریلیٹڈ لیکن آپ کے الفاظ میں ہیں یا کسی دوسرے مصنف یا مولف یا شاعر کے الفاظ ہیں یعنی آپ نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے حوالہ جات کو نمائع کر کے بیان کرنا ہے تاکہ پڑھنے والا واضح طور پر محسوس کر سکے کہ اس تحریر میں کتنے مواد اور کتنے پوائنٹ یا نقاط بیان کیے گئے ہیں پیراگراف کی تشریح جب آپ اپنی جانب سے مکمل پیش کر دیں تو اس کے بعد تین سے چار لائنوں کا ایک احتتامی پیراگراف ترتیب دیا جاتا ہے جس میں آپ اوپر بیان کیے گے سارے مواد کی ساری بحث کی سارے بحث کا ماہ حاصل پیش کرتے ہیں اور اس سارے پیراگراف کا نتیجہ جو ہے وہ ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس مصنف کے اسلوبے بیان اور اس پیراگراف کا حسن تمام تر واضح ہو کے پیش ہو سکے یا واضح ہو کر سامنے آ سکے عزیز طلبہ اب ہم پڑھیں گے کہ نظم کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے چونکہ نظم ایک مجموعی تاثر کی حامل سنف ہے اس لیے آغاز تشریح میں ہی اس کا مرکزی خیال دو یا تین سطروں میں درج کر دیں کہ اس نظم میں شاعر اس پیغام کو پہنچا رہا ہے یا یہ بات پیش کر رہا ہے اس کے بعد منتخب اشار یا تشریح طلب جو اشار ہیں ان کی بات کی جائے ان کا مرکزی خیال ایک یا دو سطروں میں پیش کر دیا جائے اس کے بعد آپ کے اشار میں اگر کوئی علم بیان یا علم بدی کی خوبی پائی جاتی ہے علم بیان یعنی تشبیح استارہ تلمی مجاز مرسل کنایا یا کوئی اور خوبی موجود ہے تو اس کی نشان دہی گئی جائے اگر کوئی تراکیب موجود ہیں تو ان تراکیب کی وضاحت کیجئے اس کے بعد ان تشبیحات اور تراکیب کے استعمال کی ضرورت اور احمیت واضح کریں کہ شاعر نے یہی تشبیح یہاں کیوں استعمال کی یا اگر استعارہ استعمال کیا تو اس استعارے کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے پھر اس کے بعد ان تشبیح اور استعارات ای روشنی میں اپنے خیالات کے اظہار کیجئے کہ کیا یہ تشبیح اور استعارات جو ہیں پیغام پہنچانے میں یا شاعر کی منشاہ آپ پر واضح کرنے میں پوری طرح سے اپنا حق ادا کر رہے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو مزید اور ایسے موضوعاتی نظموں کے حوالہ جات بھی دیے جا سکتے ہیں جس میں وہی پیغام ویسے ہی احسن انداز میں دیا گیا ہو آپ چاہیں تو ایک شاعر کا دوسرے شاعر کے پیغام سے موازنہ بھی کر سکتے ہیں حوالہ جات کے لیے اشار اقوال آیات درج کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں بھی وہی اختیار کی فوراں وضاحت کرتی ہوں آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس اختیار کے ساتھ کہ شاعر کے کہے ہوئے اشار سے آپ کے خیالات تنازہ یا تضاد نہ رکھتے ہوں دونوں میں مماثلت ہو اس کے بعد ایک اختتامی پیراگراف لکھا جائے جس میں اوپر کی گئی تمام تر بحث یا تشریح کا ماہ حاصل یا نتیجہ یا نچوڑ پیش کیا جائے جیسے جو خیال پیش کیا گیا ہے وہ کس قدر مستحسن انداز میں شاعر نے پیش کر دیا ہے کس قدر سہولت سے پیش کیا ہے یعنی اس انداز میں کہ شاعر کا فن اور اس نظم کا جو انتحاب ہے وہ دونوں اپنی وضاحت اس طرح سے کریں کہ ایک مجموعی رائے قائم ہو جائے عزیز طلبہ آج کے پروگرام میں ہم نے خلاصہ مرکزی خیال اور نظم و نصر کی تشریح کا طریقہ سیکھا امید ہے یہ پروگرام آپ کے لیے امتحانی نکتہ نگاہ سے فائدہ بن ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی